علمی جائری کے محسوس دوستو میں ہوں جہاں سے مختار اور آپ دیکھیں اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو سترہ سو اٹھانوے عیسوی میں جب نپولین نے مصر پر حملہ کیا تو وہ اپنے ہمراں ماہرین اقصار قدیمہ مورخوں اور سکولرز کی ایک ٹیم لے کر آیا جنہوں نے قدیم مصری تحزیب کی دریافت میں حصہ لیا مصری تحزیب دنیا کی قدیم اور ترقی آفتہ تحزیب تھی اس کے دریافت میں ماہرین اقصار قدیمہ کا بڑا حصہ ہے جنہوں نے اس کی قدیم عمارت و خصوصیت کے ساتھ احراموں کے قدائی کر کے اس تحزیب کی اہمیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا یہ احرام کیا ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے ماہرین اقصار قدیمہ کو مصر سے اس قدر تاریخی اشیاء ملی کہ دنیا کے آج ہر میوزیم میں یہ موجود ہیں اور یہ قدیم اشیاء کون کون سی ہیں؟ یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مصری تحزیب میں مردہ جسم کو محفوظ کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کے جانے لیے دوستو مصر کو درائے نیل کا توفہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ذرخیزی، پیداوار، تجارت اور آبادی کا انحصار اس پر ہے درائے نیل کی وادی کے دونوں جانب ریگستان ہے جہاں کہیں کہیں نقلستان واقع ہے مصر میں ریاست کا وجود آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہوا ابتدا میں برادریاں تھی جو گاؤں میں رہتی تھی اور زمین کے چھوٹے ٹکڑوں پر کارسٹ کرتی تھی بات میں برادریاں نے مل کر بڑے گروہ بنائے اور گاؤں سے قصدوں میں آباد ہوں لگے تیسرے محلے میں یہ تمام گروہ متحد ہوئے اور ایک سنتمت کی بنیاد کرتے اگر مصری تحزیب کے پھیلاؤ اور پھر اس کے زوال کو دیکھا جائے تو یہ تقریباً تین ہزار سال کی مدد بندی ہے دوستو بادشاہت کے قائم ہونے سے پہلے مصر برادریاں میں بڑھا ہوا تھا یہ برادریاں آپس میں لڑتی بھی تھی اور اپنے گزارے کے لیے شکار اور کارسٹکاری پر بروسہ کرتی تھی چونکہ اب تک یہ متحد نہیں ہوئی تھی اس لئے ان کی توانائی آپس کے جھگڑوں میں ضائع ہو جاتی تھی ناظرین مصر کے بادشاہ کے خطاب فیرون تھا چونکہ یہ دیوتا کا درجہ رکھتا تھا اس لئے بادشاہ اور دیوتا یا مذہب اور سیاست کا ملاف ہو گیا تھا اور ان دونوں کے درمیان کوئی رقابت اور جھگڑا نہیں رہا تھا بادشاہ کو فیرون کا خطاب جدید سلطنت نے ملا اس کے اختیارات بہت زیادہ تھے مگر اختیارات اسے ایک دم نہیں ملے تھے بلکہ ان کے پیچھے تاریخی وجہات تھی شاہی علامت کے طور پر وہ سفید اور سرخ رنگ کے تارچ پہنا کرتا تھا جب محل سے باہر جاتا تو تخت یا رت پر سوار ہو کر جاتا تھا اہم موقع پر وہ سنہری لباس پہنتا تھا اور نقلی داڑی لگاتا تھا تاکہ اس سے اقل مندی ظاہر ہو مرنے پر اس کی دولت اس کے ساتھ مقبرے میں دفن ہو جاتی تھی اب یہ دولت دنیا کے مختلف میوزموں میں بکری ہوئی ہے ناظرین اکرام مصلی تہذیب کی سب سے بڑی نشانی اور علامت اس کے احرام ہیں یہ ان کی تعمیرانہ محارت اور ذرائقہ مو بولتا ثبوت ہیں مگر ساتھ ہی ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فیرونوں نے ان ذرائقہ اپنے کسانوں سے زبردستی وصول کر کے اور ان سے جبری مشکت اور میند کروا کر انہیں تعمیر کروایا احرام فیرونوں کے مقبرے ہیں چونکہ یہ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اس لئے فیرون اپنے لئے یہ آلی شان اور مضبوط مقبرے بنواتے تھے کہ جن میں وہ اپنے سازر سامان اور ملازمین کے ساتھ دفن ہوتے تھے جب احرام کی تعمیر کا منصوبہ بنتا تو سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی تھی اس کے بعد مٹی کی ڈلوان بنائی جاتی تھی تاکہ سامان کو جیسا جیسا یہ انچہ ہو اس پر کھینچ کر لے جائے جا سکے مزدوروں کی محنت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سہرہ میں جہاں یہ تعمیر ہوتے تھے وہاں سخت گرمی ہوتی تھی اس ماحول میں مزدوروں کو سخت میند کرنا پڑتی تھی ابتدائی دور کے مشہور احرام تیس ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے احرام اور ہیں جو سہرہ میں بھک رہے ہوتے ہیں ان میں یہ پہلا بڑا احرام چھبیس سو پچاس قبل اس مسئلوں تعمیر ہونے والا خوف ہوتا ہے اس کی تعمیر میں ایک لاکھ مزدوروں نے انحصہ لیا اس کے پورے ہونے میں بیس ساتھ کا عرصہ لگا یہ پتھر کی چٹانوں سے بنایا گیا تھا پتھروں کو سیلوں کی شکل میں کٹا گیا پھر انہیں تعمیر کی جگہ پر لا کر ایک دوسرے سے اس طرح سے ملایا گیا کہ ان کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں تھی اس لحاظ سے یہ انجینرنگ کے فن کا عالی نمونہ ہے اسی وجہ سے اسے دنیا کے ساتھ اجائبات میں شمار کیا جاتا ہے دوستو احراموں کی ایک بڑی تعداد بادشاہوں کی وادی میں ہے جو لکزور میں واقع ہے یہاں واقع احراموں سے چور اور ڈاکو صدیوں سے ان خفیہ خزانہ کو لوٹ رہے ہیں جنہیں بڑی حفاظت سے یہاں رکھا گیا تھا اس کے باوجود ان احراموں کے بہت سے خفیہ کمرے عرصہ تک ان کی پہنچ سے محفوظ رہے 1922 میں فیرون توتن خامن کا احرام اور اس کا دفن کا کمرہ ملا جس میں اس کا انتہائی قیمتی خزانہ پوشیدہ تھا یہ فیرون چودویں صدی قبل اس مسیح میں مصر کا حکمران رہا دوستو احرام میں کئی کمرے ہوتے تھے ان کے راستے پیچ در پیچ اور بھول بھلیوں والے ہوتے تھے جس کمرے میں فیرون کا تابوت رکھا جاتا تھا اس کا راستہ خفیہ ہوتا تھا اور یہاں تک کہ پہنچنے کے لیے کئی کمروں سے گزر کر جانا ہوتا تھا یہ اس لیے تھا تاکہ چور اور لٹیرے اس کے خزانے تک جو اس کے ساتھ دفن ہوا ہے نہ پہنچ سکیں دفن والے کمرے میں ہیرے جوہرات، زیورات، فرنیچر، کھانا اور مرتبانوں میں مشروبات اور آخرت کے سفر کی ہدایات ہوتی تھیں احرام کی دواروں پر تصاویر بنائے جاتی تھی جس سے اس اہد کے لوگوں کی زندگے کے بارے میں معلومات ملتی ہیں ان تصاویر میں جو مناظر دکھلائے گئے ہیں ان میں جنگ، شکار، قربانی، جلوس اور لوگوں کو کام کرتے ہوئے بتایا گیا دفن کے کمرے کے ارد گرد جب کمرے ہوتے تھے ان میں فرون کے ملازموں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لوایت یہ تھی کہ فرون کے مردہ جسم کو ہنود کرنے یا ممی بنانے میں ستر دن لگتے تھے ابتدا میں یہ پتھر کے تابوت میں دفن ہوتے تھے مگر بعد میں ان کے لیے سونے کے تابوت بنائے جانے لگے اس کے بعد اس کے تابوت کو جلوس کی شکل میں احرام میں لے جایا جاتا تھا جب اس کے تابوت کو دفن والے کمرے میں مہا سمان کے رکھ دیا جاتا تھا تو کجاری تو واپس آ جاتا تھا مگر غلاموں کو قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ کوئی راستے کے راست کو بتانے والا نہ ہو اس کے بعد احرام سے باہر اس کی حفاظت کے لیے ابوالغول مجسمہ تراش کر لکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ احرام کی حفاظت کرے یہ ایک دیو مالائی مخلوق تھا جس کا جسم شیر کا اور سر انسانوں جیسا ہوتا تھا یہ مجسمہ ایک بڑے پتر سے تراشا جاتا تھا دوستو یہاں دلچسپ معلومات آپ کو بتاتے چلیں کہ مصریوں کا عقیدہ یہ تھا کہ فطرت کے ہر مذر کے پیچھے کوئی ایک طاقت ہے جو ان کی زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے انہیں بناتی اور بگاڑتی ہے چونکہ ان کا معاشرہ ذراتی تھا اس لیے ان کے دیوتاؤں کا تعلق ذرات، کاشتگاری اور فصلوں کی ذرخیزی سے تھا بعد میں سورج ان کا اہم دیوتا ہو گیا جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا تھا چاند سیلاب کا دیوتا تھا ذرخیزی کی دیوی آئیسیس تھی جبکہ ذرات کا دیوتا اوسیسس تھا فیرون خود کو اس دیوتا کا بیٹا کہتا تھا شہروں کے دیوتا علیتہ ہوا کرتے تھے آگے چل کر اوسیسس سب سے بڑا دیوتا ہو گیا اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً دو ہزار دیوتا تھے جن کی مصری لوگ پوجا کرتے تھے دوستو مصر میں سیاست اور مذہب آپس میں ملے ہوئی تھے اس لیے جہاں فیرون اپنے لیے عالی شان احرام بنواتا تھا وہاں وہ دیوتاوں کو خوش کرنے کے لیے مندر تعمیر کرواتا تھا جن کو بنانے میں ہزاروں مزدور شریک ہوتے تھے یہ مندر خوبصورت عمارتوں کی شکل میں ہوتے تھے انہیں مجسموں اور تصاویر سے آرازتہ کیا جاتا تھا کرناک کے مندر میں ایک ستیس ستونوں والا بڑا ہال ہے اس کے باہر ابو الحول یا سفینکس کی کتاریں ہیں جب مندر سے دریا تک جاتی ہیں دوسرا مشہور مندر ابو سنبل کا ہے اسے پہاڑ کی چٹانوں سے کاٹ کر بنایا گیا ہے یہ سورج دیوتا کا مندر ہے جس پر چٹتے ہو سورج کی کرنے پڑتی ہیں اس وجہ سے یہ ابرے ہو سورج دیوتا کا مندر بھی کہلاتا ہے ناظرین اکرام مصریوں کا قیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہو جائے گی کئی مزاہی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم فتح ہو جاتا ہے مگر اس کی روح باقی رہتی ہے مگر مصری اس کے قائل تھے کہ مرنے کے بعد جسم اور روح دونوں باقی رہیں گے اور مرنے کے بعد وہ ایک دیوتا کے سرزمین میں جائیں گے جو کہ مرنے والوں کا دیوتا ہے وہ ان کی نیکیوں گناہوں کا نصاب کتاب کرے گا ان کے دل کو نیکیوں کے پڑوں میں تولے گا اگر منیک ہوئے تو جنت میں جائیں گے ورنہ انہیں عذاب کرنا ہوگا دوستو آخرت کے سفر کے لئے ضروری تھا کہ مردہ جسم کو محفوظ کیا جائے اس عقیدے نے مصریوں میں منی بنانے کے فن کو ترقی دی فیرانو اور امرہ کے مردہ جسم کو مسالہ چاک لگا کر اسے کپڑے کی پٹیوں میں لپے دیتے تھے اس کے بعد لاش کو لکڑی کے تابوت میں رکھتے تھے جسے تصاویر اور نقش و نگار سے آراستہ کیا جاتا تھا پھر اسے پتھر کے تابوت میں رکھا جاتا تھا اور مقبرے میں دفن کر دیا جاتا تھا کبھی کبھی چار تابوت ہوتے تھے یعنی ایک کے اندر ایک تاکہ مردہ جسم بلکل محفوظ رہے غریب لوگوں کے مردہ جسم کو تارکل کی قسم کے ایک مادے سے رنگ دیا جاتا تھا تاکہ ان کا جسم بھی محفوظ رہے ممی بنانے کے اس فن کی وجہ سے مصر کے لوگ انسانی جسم اور اس کی بناوٹ سے واقف ہو گئے تھے جس نے سرجری کے علم کو آگے بڑھانے میں مدد دی اس وقت دنیا مرک کے میوزیم میں مصر کے فیرانو اور امرہ کی ممیاں موجود ہیں اور آج بھی دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کرتی ہیں دوستوں کر بات کیجئے مصری معاشرے کی جب مصر میں ریاست کا ادارہ مضبوط ہوا تو اس کے ساتھ ہی معاشرے میں حکمران و ریایہ کے طبقے وجود میں آئے ان طبقوں میں فیران کی شخصیت سب سے انچی اور بردت تھی اسے بہت زیادہ اختیارات ملے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کا درجہ دیوتا کا ہو گیا تھا اس کی مورتیا مندروں میں رکھی جاتی تھی اس کی فتوحات اور کارناموں کی تصاویر مندروں اور احناموں کی دیواروں پر منائی جاتی تھی اس کے اختیارات پر عمل کرانے والے وزیر اور سرکاری افددار ہوا کرتے تھے جو اس کے وفادار ہوتے تھے انہیں عوام سے کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں تھا دوستوں مصر کی اکثر آبادی گاؤں اور قسموں میں رہتی تھی گاؤں کسانوں کی آبادی والے ہوتے تھے جو ان کے کھیتوں سے قریب ہوتے تھے قسموں میں منڈیاں اور مارکٹیں ہوا کرتی تھیں شہروں میں محلات، مندر اور امرہ کے آلشان مکانات ہوتے تھے یہ مکانات لکڑی اور مٹی سے تعمیر ہوا کرتے تھے ان کی دیواروں پر نقشنگار اور تصاویر بنی ہوتی تھی جبکہ مکان میں فرنیچر ہوتا تھا مکان کے باہر طلاب اور باق ہوا کرتا تھا دعوتوں کے موقع پر مہمان پھولوں کے ہار گلے اور ہاتھوں میں پہنٹے تھے جبکہ گرمی کی راتوں میں لوگ چھپ پرس ہوتے تھے کہ جہاں سیرہ کی چھنڈی ہوائیں آتی تھیں امرہ جب نہ آتے تھے تو ملازم چبوترے پر کڑے ہو کر ان پر پانی ڈاولا تھا ٹائلٹ میں سنڈاس ہوتی تھی جس میں ریت ہوتی تھی اسے برابر بدلا جاتا تھا ناظرین اکرام انسانی تاریخ کے قدائی زمانے میں اور پتھر کے دور میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا مگر یہ فرق کانسی کے زمانے میں پیدا ہونا شروع ہوا کہ جب مرد کے پاس دھات کے بنے اوزار اور ہتھی آرہ گئے جب جائداد اور نیجی ملکیت کا ادارہ آیا تو اس نے معاشرے میں مرد کو برتر اور عورت کو کم تر کر دیا لیکن مصری تہذیب میں اب تک پرانی روایات باقی تھی کہ جن میں عورت کی اہمیت کو مانا گیا تھا مثلا قدیم روایت کے تحت شاہی تخت کی وارث عورت ہوتی تھی مگر تخت پر مرد ہی بیٹھتا تھا اور خود کو جائز حکمران ثابت کرنے کے لیے وہ وارث عورت سے شادی کر لیتا تھا چاہے وہ اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو قدیم مصر کے تدائی زمانے میں عورتیں مندر میں عام عہدہ پر ہوتی تھی مگر آہستہ آہستہ انہیں عہدوں سے نکال دیا اور وہ سیکاروں کے صف میں شامل کر دیا گیا آخرت میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہ تھا مردوں کی طرح اس کے جسم کو بھی ممی کر دیا جاتا تھا شادی کے سلسلے میں کوئی مذہبی یا سیکل رسومات نہیں ہوتی تھی جب شادی تیہ ہو جاتی تھی تو لڑکی کے والد کو رقم دی جاتی تھی طلاق کی صورت میں عورت اپنا جہیز واپس لے آتی تھی طلاق کا رواج تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر عورت کے اولاد نہ ہو یا مرد کے پاس بہت دولت آ جائے تو وہ دوسری شادی کر لیتا تھا طلاق شدہ عورت بھی دوسری شادی کر سکتی تھی شادی کا مقصد بچے پیدا کرنا اور خاندان بنانا تھا اولاد کے لیے دیوی دیوتاؤں سے منتیں مانگی جاتی تھی سرکاری عہدوں پر صرف مرد کام کرتے تھے ان میں عورتوں کی کوئی دنجائش نہیں تھی قانون کی نظر میں عورت اور مرد برابر تھے دونوں کے لیے ایک ایسی سزائی تھی صاحب جائداد طبقے میں عورت جائداد کی وارث ہو سکتی تھی مصری مجسموں میں عورت کو جوان نازت اور خوبصورت بتایا گیا ہے ان میں موٹی اور بسورت عورتیں نہیں ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امرہ اور اونچے طبقے کی عورتیں اپنی جسمانی خوبصورتی برقرار رکھتی تھیں مگر نچلے طبقے کی عورتیں محنت مشکت اور مفلسی میں جھکڑی ہوئی تاریخ اور آرٹ سے غائب ہیں ناظرین محترم مصر کے لوگ اپنے جسم کو خوبصورت بنانے اور اسے دلکش بنانے میں میک اپ کے قائل تھے وہ آنکھوں میں سرما لگاتے اور ہونٹوں کو صرف کرتے تھے بالوں کو مختلف شکلوں میں بناتے تھے کچھ لمبے بار لکھتے تھے جو کاندوں تک آتے تھے بچوں کے سر مونٹ دیے جاتے تھے یا چھوٹی سے چھوٹی رکھ دی جاتے تھے مصری لوگ وگ بھی پہنتے تھے اور اکثر نکلی داڑی بھی لگاتے تھے مرد اور عورت دونوں زیورات پہنتے تھے یا سونے، چاندی، تانبے یا قیمتی پتھروں کے ہوتے تھے جن میں نیکلس، آر، بالیاں اور ہنگوٹھیاں وغیرہ شامل تھے مصر کے لوگ خوشنوں کے استعمال کے بھی شوقین تھے دوستوں اس کے علاوہ ہی ذریعی معاشرے میں موسموں کے بارے میں معلومات کھونا بہت ضروری ہوتا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مصریوں نے سورج کی حرکات کا مشاہدہ کر کے شمسی کلنڈر بنایا جس میں تین سو پینسٹر دن ہوتے تھے سال میں بارہ مہینے اور ہر مہینے میں تیس دن باقیہ پانچ دن جو بچتے تھے وہ مذہبی تقریبات کے لیے رکھ دیے جاتے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے حساب کتاب میں عداد و شمار پیمائش اور وقت کے تعاین کے نظام کو قائم کیا ان کے لیے حساب کتاب اور عداد و شمار اس لیے ضروری تھے تاکہ وہ ریاست کی آمدنی اور خرش کا ریکارڈ رکھ سکیں ہمارے سامنے جو معلومات ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصر کی ریاست مکمل طور پر وجود میں آن شکی تھی دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ تہذیبیں تو مر جاتی ہیں ختم بھی ہو جاتی ہیں مگر یہ اپنے پیچھے تہذیبی ورثہ چھوڑ جاتی ہیں جس سے آنے والی تہذیبیں سیکھتی ہیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ امانتوں کی تعمیر ہے جن میں خاص طور سے احرام آج بھی دنیا کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ رسم الخط پپریس کا استعمال ڈرل مشین پانے کے گھڑی کلنجر مردہ جسم کو ہنود کرنا دوائیں بنانے میں پودوں اور جڑی بوٹیوں کے خواست سے واقف ہونا تاریخ کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تہذیبیں پیدا ہوتی ہیں ترقی کرتی ہیں پھر آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہیں اپنے پیچھے یہ صرف اپنی نشانیاں چھوڑ جاتی ہیں جو ان کی بڑائی اور ترقی کے بارے میں بتاتی ہیں یہی کچھ مصری تہذیب کے ساتھ ہوا اب تاریخ کے ماہرین ان وجوہات کی تلاش کر رہے ہیں جن کی وجہ سے یہی تہذیب فاتھی ہوئی اس کی سب سے پہلی وجہ تو ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جو جبر اور سختی سے کسانوں کو ذائق پیداوار کو ہتھیا لے دی اور اس دولت کو وہ احراموں محلات اور مندروں کی تعمیر پر خرش کر دی تھی اس نے امیر اور غریب کے فرق کو بہت زیادہ کر دیا تھا یہاں تک کہ کسانوں نے حکومت کے خلاف بغاوتے کی جب حکومت نے انہیں کچھلنا چاہا تو اس نے ذراعہ تجارت اور روز مرہ کی زندگی کو تباہ کیا نلازہ جنگوں، قہد اور خوش کسانی نے ریاست کی مالی حالت کو کمزور کر دیا اور ملک میں بیچینی اور انتشار کر دیا دوسرے ملک کی بڑی دولت ہر قرار کے مرنے کے بعد احرام میں اس کے ساتھ دفن ہو جاتی گیا جس کی وجہ سے وہ دولت کے جسے مارکٹ میں گردش کرنا چاہیے تھا وہ مکبروں میں جا کر گم ہو گئی اور آہستہ آہستہ سونا چاندی اور دوسرے ذرائع خط منا شروع ہو گئے گیارہ سو نے مصر طاقت و دشمنوں میں گر گیا انہوں نے آخرکار اس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر دیا جب یہ تہذیر ختم ہوئی تو پھر صدیوں تک اس کے بارے میں لوگوں کو کوئی علم نہیں رہا اس کے احرام، مجسمی، سہرہ میں کھڑے فضا کو اداس کرتے رہے لوگ اس کے رسم الخط کبھول گئے بردہ جسموں کو ملی بنانے کا فن فراموش کر دیا گیا اس کے دستکاروں اور ہنرمندوں کے شہکار گمنامی میں جلے گئے تاریخ کی یہ کیسی کہانی ہے جس میں ہمارے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے فیرونوں کے خزانے جنہیں انہوں نے احراموں کی بھول بلیوں میں محفوظ کیا تھا وہ یا تو چوروں اور لچیروں کے ہاتھ لگ گئے یا اب نیوزیم میں رکھے نظر آتے ہیں طاقت اور ظالم فیرونوں کی ممیہ اپنی تابوتوں میں بند کپڑے کی پٹیوں میں لپٹی اپنے بینور آنکھوں سے لوگوں کے مجمع کو اپنے گرد دیکھتی ہیں اور نہ کچھ کہہ سکتی ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتی ہیں یہ بے بسی اور مجبوری عبرت کا باعث ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں مشامل کریں گے وادی سندھ کی لا جواب تحزیب ویڈیو پسند آنے کے صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ کی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی وادی سندھ کی قدیم تحزیب کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ